بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَغِينَ أَمَّا بَعْد موزز سامیائنِ اکرام اور ناظرینِ عزام ہمارے ملنے جلنے دوست و احباب اور محبت رکھنے والے حضرات بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے گھر بیٹھے بیٹھے کیا کریں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس وقت گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت بھیڑ بار کرنا یہ قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے اس لئے سب کوئی اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی ذکر و اذکار توبہ استغفار صدقہ و غیرہ کا احتمام یہ تو کرتے ہیں یا اگر نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہئے لیکن میں ایک اور چیز کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دن میں کوئی ایک ایسا وقت ضرور متین کیا جائے جیسے کہ اثر کے بعد کا وقت ہوا نماز کے بعد تمام گھر والے ایک جھٹ ہو کر کے ایک جگہ بیٹھیں اور اس کے بعد پابندی سے روزانہ اجتماعی دعا ہو کبھی گھر کا گارجن دعا کرے کبھی باپ دعا کرے کبھی بیٹا دعا کرے کبھی امی دعا کرے کبھی بہن دعا کرے کبھی بیوی دعا کرے اور ہر کوئی اس دعا پر آمین کہے روزانہ دن میں کسی بھی وقت چاہے اثر بات کا وقت ہو اشارہ کے بعد کا وقت ہو فجر کے بعد کا وقت ہو زہر کے بعد کا وقت ہو جس وقت بھی آسانی کے ساتھ ایک جھٹ ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں ضرور بیٹھیں اجتماعی دعا کرے اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو ضرور بٹھلائیں اور ان سے اس کی تاقید کریں کہ وہ دعاوں پر آمین کہیں کبھی یہ بھی کریں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کہیں کہ بیٹا آج تم دعا کرو ہم سب آمین کہیں گے کبھی چھوٹی بچی سے کہیں کہ بیٹی آج تم دعا کرو ہم سب آمین کہیں گے جب چھوٹا سا معصوم سا بچہ یا بچی دعا کرے گی اور گھر کے سارے لوگ مرد عورت بوڑے بچے جوان یہ سب ان کی دعاوں پر آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس وبا کو ٹال دیں گے میرے استاد حضرت مولانا مفتی صابر صاحب قاسم دامت برکات ہم فرماتے ہیں کہ حدیث ہے لیکل لدائن دواؤن ہر بیماری کے لیے دواؤں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کا ایک عذاب بھی ہے تو لہٰذا خدا کے عذاب کو دواؤں سے نہیں ٹالا جاتا ہے بلکہ ذکر و اذکار سے توبہ استغفار سے اور صدقہ وغیرہ سے اللہ کے عذاب کو ٹالا جاتا ہے اللہ کے غصے کو ٹھڑا کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ ایک عذاب بھی ہے اس وجہ سے جہاں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے یقیناً یہ ایک ضروری ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ توبہ استغفار کریں اور میں نے جو ابھی ایک شکل بتلائی کہ دن میں کسی بھی وقت اجتماعی شکل میں دعا ہو اور ہر کوئی آمین کہیں کبھی چھوٹے بچے سے دعا کرائیں کبھی گھر کے بوڑے سے دعا کرائیں کبھی بزرگ عورت سے دعا کرائیں الغرز روزہ ناپابندی کے ساتھ دعا ہو اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتے میں جمعرات کا دن ہوا اسی طریقے سے سوم پیر کا دن ہوا ان دو دنوں میں گھر کا کوئی ایک فرد ضرور روزہ رکھیں اور پھر دعا ہو خوب احتمام کے ساتھ کسرت کے ساتھ دعا ہو اور اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ بھیک مانگے کہ باری تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ وہبہ یہ عذاب ہے آپ ہی اس کو ٹالنے والے ہیں اگر ہم ہفتے میں ایک دن جمعرات کو یا دو دن جمعرات اور سوم کو ان دو دنوں میں گھر کا کوئی ایک فرد پابندی کے ساتھ ہر ہفتہ اس طرح کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ضرور رحمائے گا اور اس وبہ کو ٹال دیں گے اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ساری انسانیت کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس وبہ کو تمام انسانیت سے ختم فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اور اپنے تمام بندوں پر رحم کا کرم کافیت کا معاملہ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ